بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو کلوزنگ بیلنس شیٹ کے بارے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل ایکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک میں میں آپ کو کلوزنگ بیلنس شیٹ پر آنا بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ ایکسل کے اندر کلوزنگ بیلنس کی جو شیٹ ہے اس کا ریکارڈ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں تو آج پہ ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ریکوائیمنٹ ہوگی کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ کس طریقے ہونا چاہیے تو میرے پاس جو ہے وہ سٹارٹنگ میں کچھ ڈیٹا گیون ہے جس کو میں نے یہاں پر لکھ کے رکھوا پہلے سے جس میں ہمارے پاس کوڈ نمبر ہوں گی پروڈکٹس ہوں گی اور سٹارٹنگ سٹاوک ہوگا اور سολڈ سٹاوک ہوگا ریمیننگ سٹاوک ہوگا اور ان کی جوравیمانٹ ہوگی یعنی پر سٹاک اماؤنڈ ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ ہم یہاں پر اس کو اس طریقے صرف ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کرتے ہمارا جو کوڈ نمبر ہے وہ ہم یہاں پر کریں گے تو کوڈ نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے یہاں پر 147258369 324321 اور 658954 369 تو میں نے کچھ کوڈ نمبر یہاں پر اس طریقے سے لکھ لی یہاں پر اب انہی کے آگے جو ہم یہاں پر ان کی پروڈکٹ وغیرہ لکھیں گے تو اب پروڈکٹ کچھ بھی لے سکتے تو میں جیسے یہاں پر پروڈکٹ لے رہتا ہوں چارجر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پین ڈرائیو ہے اور پین ڈرائیو کے علاوہ پھر ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں وی جیے کیبل تو اس کے علاوہ پھر ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پر سپیکرز سکینر اور ریم ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پروسیسر اور لاسٹ ون ہم ایڈ کرتے تھے سی ڈی رو تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ وغیرہ تو ہم نے یہاں پر پروڈکٹ کمپیگٹر سے پروڈکٹ ہم نے یہاں پر ایڈ کی ہیں جو پروڈکٹ آپ اپنے ایسارے سے آپ کو اس میںอٹ کرنا ہے تو اگر وہ 直接 اس میں ایڈ کرتے ہیں اب ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر یہ پورا area جو ہے یہاں select کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر border دے دیں گے all border اب starting stock ہمارے پاس کتنا ہوگا تو وہ ہم یہاں پر manual type کر لیتے ہیں اب جیسے میں یہاں لکھتا ہوں کہ charger کا stock ہمارے پاس starting میں 60 تھا اور pen drive کا 50 ہو گیا اس طرح 35, 40, 25, 22, 15 and last one ہم یہاں پر add کر لیں گے اس میں 30 add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ product کا جو starting stock تھا وہ ہمارے پاس required ہے اب ہم نے کتنا جو stock ہے sale کیا ہے تو وہ ہم یہاں پر add کریں گے اب جیسے میں یہاں پر add کرتا ہوں 50 add کر لیتا ہوں یہاں پر 30 add کر لیتا ہوں اسی طریقے سے next one جو ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر میں 25 add کر لیتا ہوں اور ادھر ہم 18 add کرتے ہیں 22 اور یہاں پر ہم add کرتے ہیں 10 اور ادھر ہم add کریں گے 12 اور last one کے اندر جو ہم add کریں گے ہاں پر 16 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ sold record بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو remaining stock ہے وہ کتنا بچ گیا ہے تو remaining stock کے لیے ہم یہ کرنا کیا ہوگا یہاں پر simple آپ formula apply کریں گے آپ نے equal لگانا ہے اور equal لگانے کے بعد جو آپ کا starting stock ہوگا اس کو آپ نے minus کر دینا ہے جتنے آپ نے sold یعنی آپ نے stock کو sold کیا ہے اس سے آپ minus کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر کریں گے enter جیسے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس remaining stock آ رہا ہے یعنی starting stock آپ کے پاس جو تھا وہ 60 اور آپ نے 50 جو ہے وہ آپ نے sold کر دیا ہے تو remaining آپ کا 10 stock بچا گیا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے drag جیسے اب ہم یہاں پر drag کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پر remaining stock آ چکا ہے اب per amount کتنی ہے ہر stock کی یعنی کہ جو ہماری product ہے اس کی amount کتنی ہے تو یہاں amount میں نے اسے last میں لکھا ہے کیونکہ آپ چاہے تو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم فیلال اس کو last والے column میں رہنے دیتے ہیں تو یہاں amount ہم یہاں پر add کرتے ہیں جیسے ایک amount charger کی ہے وہ یہاں پر 350 ہے اور pen drive جو ہمارے پاس ہے وہ ہم add کر لیں گے یہاں پر 700 اور vj cable ہمارے پاس یہاں پر 250 ہے اور اس کے علاوہ speakers جو ہمارے پاس ہیں یہاں پر 8000 جس کی ہم نے cost جو ہے وہ یہاں پر لکھ لی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے scanner تو scanner for example ابھی ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں 12000 اور ram جو ہمارے پاس ہے یہاں پر 5000 اور processor ہمارے پاس ہے یہاں پر 6500 اور last one جو ہمارے پاس ہے تی ڈی راؤن 4500 تو یہ فیلال جو میں نے ان کی cost جو ہے وہ یہاں پر add کر دی ہے آپ چاہے تو اس کو standard variations میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں select کر کے یہاں سے comma میں change کریں گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ comma والے جو ہے format کے اندر جو ہے convert ہو جائے گا اب یہ وارا ہمارا table جو ہے fill up ہو چکا ہے اب ہمیں جو اپنے stock کو maintain کیسے کرنا ہے اس کو check and balance کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ یہاں پر جو ہے وہ table create کریں گے اس table کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو stock کی جو starting ہوگی وہ کتنی ہے sold کتنے کیا آپ نے اور remaining کتنے تو فیلال یہاں پر ہم add کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر ان دونوں columns کو select کرتا ہوں یہاں سے merge کروا دوں گا اس کے علاوہ 3 rows کو اس طریقے select کر کے یہاں سے میں کر دوں گا merge across اور یہ وارا area جو ہے select کر لیں گے border سے اب یہاں پر مجھے add کرنا ہے جو ہمارا starting جو ہماری ہمارا جو stock تھا وہ کتنا تھا starting stock آ گیا ہمارے پاس اس کے بعد sold ہم نے کتنے کیا وہ stock آ جائے گا ہمارے پاس اور last one ہمارے پاس آ جائے گا remaining تو یہ ہمارے پاس آ چکے starting remaining تو alignment اور formatting ہم یہاں پر دونوں کو set کر لیتے ہیں bold اور highlight کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کے پاس calculate کرنا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ starting جو ہمارا stock تھا وہ کتنا بن رہا تھا تو اس کے لئے جو ہے میں یہاں پر formula apply کروں گا equal sum product sum product کا formula apply کریں گے یہاں پر اور array one کے اندر سے پہلے پوچھے گا تو array one کے اندر جو ہے میں یہاں پر اپنا starting stock والا جو column ہے اس کو select کروں گا پھر اس کے بعد یہاں پر لگاؤں گا پھر اس کے بعد مجھے پوچھے گا array two array two کے اندر جو ہے جو ہمارا amount تھا اس والے column کو میں select کر لوں گا اور اس کے بعد میں کروں گا یہاں پر bracket close اور enter جیسے enter کروں گا یہاں پر تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر answer آ چکے ہیں کہ آپ نے جو starting stock جو لیا گیا جتنا بھی تھا ان سب کو اس نے add کی ہے اس کی جو amount ہے اس کو اس نے add کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کے starting stock کا جو balance ہے وہ کتنا آ رہا تھا اتنا آ رہا تھا تو اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے کاما والے value میں اس طریقے سے convert کریں اور اگر اس طریقے سے hash آ رہا ہو تو no issue آپ یہاں سے column کا size تھوڑا بڑھا دیں گے تو جو amount ہوگا وہ آپ کے پاس proper یہاں پر اس طریقے سے نظر آئے گا اب sold والے کا data اگر ہم check کرتے ہیں یہاں پر تو اس کے لئے ہم لگائیں گے equal some product formula اس کے لئے بھی use کریں گے تو array 1 کے اندر اب ہم یہاں پر select کریں گے ہمارے sold والے column کو کاما لگا دیں گے یہاں پر اور array 2 کے اندر جو ہم نے select کرنا ہے وہ amount والے column کو ہی select کریں گے اور bracket close کر دیں گے اور enter تو جیسے enter کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ closing balance جو آ رہا ہے sold کا آ رہا ہے کہ اتنا ہمارے پاس جو ہے وہ amount بنتا ہے وہ sold والے یعنی کہ amount اس کا بنتا ہے section کا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے remaining stock تو remaining stock کو بھی آپ اسی formula سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو last میں بتایا تھا ہوں لیکن اس کو آسان طریقہ اگر آپ formula نہیں use کرنا چاہتے some product کا تو آپ simply دونوں value کو یہاں پر minus کر سکتے ہیں کیسے کریں گے جیسے آپ نے equal لگایا اور آپ یہاں پر جو ہے وہ starting stock تھا اس کو آپ نے minus کروا دیا جتنے آپ کے sold تھے اس کے ساتھ آپ minus کروائیں گے اور اس کے بعد enter کر دیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا remaining stock جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں اگر یہاں پر بھی اگر آپ some product کا formula use کرتے تو آپ کس طریقے سے use کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر نیچے ایک سائل انچے والے سائل پر جو ہے fly کر کے دکھایا تھا ہوں آپ نے یہاں پر equal some product کا formula use کرنا ہے اور اب یہاں پر جو آپ سے array 1 پوچھے گا تو array 1 کے اندر آپ نے remaining والا جو ہے وہ column select کرنا ہے اس کے بعد کومہ لگائیں گے اور array 2 کے اندر آپ نے amount والا ہی column select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر brackets close کرنا ہے اور آپ کر دیں گے یہاں پر enter جیسے enter کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں values جو آپ کے پاس same آ رہے ہیں تو اس والے method سے بھی آپ simply subtract کر کے answer لے کے آ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو formula use کرنا ہے some product کا تو تب بھی آپ دونوں formula کو use کر سکتے ہیں تو دیکھیں دونوں formula سے آپ کے پاس answer same آ رہے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنی closing balance جو sheet ہے وہ maintain کر سکتے ہیں excel کے اندر جس طریقے سے میں آپ کو آج ہی class میں بتایا ہے تو ویڈیو چلے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے اور مائی چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ